ناظرین میں ہوں محسنین تکنالوجی جس کو نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں استعمال کر کے گول سیٹنگ سکھانے لگا ہوں جو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نو پین نو گین ورک ہارڈ اور چینج ٹیکس ٹائم ساری فلوسفیز کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ ہے اس بک کو بھی ریویو کرنے لگے ہیں جس کے میجر کانسپٹ دو ہیں ایک تو بزاد ہے خود ٹیکنیک دوسرا وہ فلوسفی جس کے اوپر یہ ٹیکنیک بنی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بیسیکلی زندگی کیا ہے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ زندگی کیا ہے تاکہ ہم اس کی فلوسفی کو سمجھ سکیں دیکھو زندگی تین الفاظ کا مجموعہ ہے آپ کو زندگی کی یہ فلوسفی کسی بھی بک میں نہیں ملے گی آپ کو زندگی کی فلوسفی کسی بھی ایک ریسورس سے نہیں ملے گی میں نے ملٹیپل ریسورسز کو سٹیڈی کر کے جو زندگی کی فلوسفی سیکھی ہے وہ تین چیزیں ہیں پہلی جو چیز ہے وہ ہے زندگی تجربات کا مجموعہ ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے زندگی ان تجربات کی فریکونسی کا مجموعہ ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے زندگی ان تجربات کی انٹینسٹی کا مجموعہ ہے تو زندگی تین چیزوں کا نام ہے تجربات ان کی فریکونسی اور ان کی انٹینسٹی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں چیزیں باہر ہیں نا بیسیکلی ہم ان کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں بلکہ ہم ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسا ہم انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان چیزوں کو ویسے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک مشہور مثال سنے ہوگی کہتے ہیں جی گلاس آدھا خالی ہے اسی وقت گلاس آدھا فل بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وہ گلاس آدھا خالی نظر آتا ہے اور کچھ کو آدھا بھرا ہوا نظر آتا ہے تو یہ کیا ہے یہ بیسیکلی اس ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن ہے جو ہم یوز کرتے ہیں تو نیورو لگویسٹک پروگرامنگ ایک پرنسپل پر کھڑی ہے اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ دیکھو اگر ہم جس طرح چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں صرف اسی طریقے کو تبدیل کر دیں تو ہم اپنی زندگی میں ہر چیز پر کابو پا سکتے ہیں اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ذرا پانی کی مثال دیکھئے جب ہم پانی کو زمین پر بہاتے ہیں تو پانی اپنا راستہ زمین پر بناتا جاتا ہے اور اگر زیادہ دیر تک وہ پانی اس زمین پر بہتا رہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین کو اپنے راستے میں کاٹ دیتا ہے یعنی کہ سامپ کی شکل کے آڑے ترچے راستے بن جاتے ہیں اور جب بھی کبھی آپ وہاں پانی گرائیں تو پانی انہی آڑے ترچے راستوں میں سے گزر کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے دماغ کا پروسس دیکھتے ہیں ہمارے دماغ میں نیورل پاتھویز ہوتے ہیں جہاں سے نیوران گزرتے ہیں اب نیوران اگر ہم ایک خاص کام کرتے ہیں تو وہ پانی کی طرح ہمارے دماغ میں پاتھویز ایک راستہ بن جاتا ہے اور جب بھی وہ کام ہمارے سامنے آتا ہے نیوران ایک جگہ سے فائر ہو کے دوسری جگہ اسی راستے سے ہو کے گزرتا ہے اور اسی راستے میں سے گزرتے ہوئے وہ سرٹن ایموشن کو ترگر کرتا ہے اب یہ جو انلپی فیلوسفی ہے نیورولنگویسٹک فیلوسفی ہے یہ کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ ہم نے نیوران کو چینج نہیں کرنا ہم نے وہ ایکسپیرینسز چینج نہیں کرنا جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ہم نے صرف نیورل پاتھویز تبدیل کرنا ہے تاکہ نیوران منظر اسی پر پہنچے لیکن راستہ دوسرا ہو یہ کیسے ہوگا یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تو یہ سٹریٹیجی کیسے کام کرتی ہے اس کام کو دیکھنے کے لیے ہم ایک نیورولنگویسٹک پروگرامنگ میتھوڈالوجی کو یوز کر کے گول سیٹ کرنے لگیں ناظرین آپ نے اپنی زندگی میں گول تو کئی دفعہ سیٹ کیے ہوں گے اور آپ نے سنا ہوگا کہ جی سیٹ سمارٹ گول اور گول یہ ہونا چاہیے اور گول میں ایسے ہونا چاہیے اور یہ ریزلٹ ہونا چاہیے اور فلان چیز ہونی چاہیے تو آج ہم NLP کو یوز کر کے ایک گول سیٹ کرنے لگیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گول سیٹنگ کتنی افیکٹیو ہے میں یہ سجست کروں گا کہ ایک پین اور پیپر اپنے ساتھ اٹھا لیں اور لکھتے جائیں کیونکہ یہ گولڈن نگٹس ہیں جو میں ابھی آپ کو دینے لگاؤں تو سٹیپ نمبر وان سب سے پہلا کام ہے create positive specific goal ایک مصبت goal set کرنا ہے اب آپ کہیں اس مصبت goal کا کیا فائدہ ہے دیکھو ایک سپیڈنٹ کہتا ہے یا اللہ میں فیل نہ ہو جاؤں اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ میں فاسٹ آ جاؤں دیکھو دونوں کا end result ایک ہی ہے لیکن ایک نے negative specific goal set کی ہے اور دوسرے نے positive specific goal set کی ہے تو جب بھی آپ نے goal set کرنا ہے تو make sure کہ آپ نے positive specific goal set کرنا ہے تو set step number 2 جو step number 2 ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا goal set کرنا ہے وہ آپ نے in term of your action and ability کرنا ہے نہ کہ result اور fruit کی بنیاد پہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا goal ہے اس سال کے آخر میں دس من عام اکٹھے کرنا تو آپ کا goal دس من عام اکٹھے کرنا نہیں ہے آپ کا goal دس عام کے پودے لگانا ہے کیونکہ یہ آپ کا action ہے جو کہ یہ result لے کر آئے گا تو آپ نے اپنا goal اپنے actions اور ability کی بنیاد پہ set کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ what you can do to achieve the result that you want to achieve what are or what should be یا آپ کے actions کیا ہونے چاہیے اس goal کو achieve کرنے کے لیے کیونکہ actions آپ کے control اب ہم step number 3 دیکھ رہے لگے ہیں step number 3 جو ہے وہ ہے context define کریں مثال کے طور پہ اگر آپ نے step number 2 دیکھا ہو تو اس میں 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 نے کہا تھا کہ action specific result set کرنا آپ نے اپنے جو goal set کرنا ہے وہ action specific ہونا چاہیے اب اس کا context بھی اتنا ہی important ہے let's say آپ کہتے ہیں جی میں نے ساٹھ لاکھ روپے کمانے بارہ مہینے کے اندر اندر اب یہ goal ہے اب اس goal کو ہم نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کے تحت سیٹ کرنے لگے ہیں بارہ مہینے کے اندر میں چھے ہزار کتابیں ہزار پے کے حساب سے چھے ہزار بندوں کو بیچ ہوں گا action specific context ان لوگوں کو جن کو میری مدد کی سپیسی فیک context بیس goal اب ہے step number 4 step number 4 یہ ہے کہ اپنی senses کو engage کریں imagine visualize کریں اپنا dream آپ کے جو ذہن میں ہے وہ blur نہیں ہونا چاہیے black and white picture نہیں چاہیے color movie ہونی چاہیے جس کے پیچھے background music چل رہا ہو اور ایک چھوٹی سے چھوٹی detail آپ کو آ رہی ہو اگر آپ ایک movie دیکھتے ہیں تو صرف 3D movie دیکھتے ہیں تو اس میں smell نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے goal میں کو smell آنی چاہیے اگر آپ کا goal ہے to become famous تو آپ کو لوگوں کے چہرے پر جو آپ دیکھ کر تاثرات ہیں وہ بھی imagination میں feeling اپنے جذبات اپنے احساسات perfume smell texture ground کا کیسے ہے یہ ساری کی ساری آپ نے چیزیں اپنے goal کے اندر جمع کر دینی ہے تو step number 5 جو step number 5 ہے وہ یہ ہے دیکھو اب day dreaming کو چھوڑ دو اب جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھنا چھوڑو کرنا ہار طریقے سے نہیں کرنا سمار طریقے سے action کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے goal کو چھوٹے چھوٹے pieces میں divide کر دینا manageable pieces میں جن کے اوپر آپ action لے سکتے ہوں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک double rotary دیتا ہوں تو کیا آپ double roti ایک ساتھ کھاتے کبھی بھی نہیں آپ کیا کرتے دیبل roti کے چھوٹے pieces کر دیتے اور ان pieces کو کھاتے ہیں ایسے ہی آپ نے پورے goal کے چھوٹے چھوٹے پیچز چھوٹے چھوٹے pieces بنا دینا ہے on the basis of your action تو step number six جو step number six ہے وہ بہت بہت ہی ضرورت پڑے گی نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے تہر جائے مسافر ہم بھی تو آخر چلنے والے ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کی list بنائیں اور ان کو کیسے آپ اپنے goal میں attract کر سکتے ہیں write them down be very specific ان کے نام ان کا profession ان کی age وہ کہاں رہتے ہیں یہ سب ہے سیون سٹیپ نمبر سیون یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے goal کا ecology چیک کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح میرے goal میں بہت سارے لوگ آرہے ہیں میں کن کن لوگوں کے goal میں آرہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جن جن لوگوں کے goal میں آپ آرہے ہیں وہ آپ کو آپ کے goal کون کون سے ایسے لوگوں کے goals ہیں جن میں آپ as a tool یا as a person تو آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ کن کن لوگوں کے goals میں آپ as a person fall in کر رہے ہیں خاص طور پر اگر ان لوگوں کے goals کی direction آپ کے goals کی direction کے اپوزٹ ہے تو یقیناً وہ آپ کے مائلسٹون set کرنے کے دو فائدہ ہیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کتنی آپ نے progress کر لی ہے اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سے ہی direction میں جا رہے ہیں کہ غلط direction میں جا رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جب آپ کسی نئی جگہ پہ گھر لیتے ہیں اور آپ کو راستہ پتہ نہیں ہوتا تو راستہ یاد کرنے کے لیے آپ milestone set کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جب کالا board آئے گا تو اگلی گلی میں نے بڑھنا ہے تو کالا board basically کیا ہے ایک milestone ہے جس کو دیکھ کے آپ پتہ چلتا تو آپ اتنی تکلیف ضرور کریں گے پین اور پیپر اٹھا کے اس کو لکھ لیں گے کیونکہ اگر آپ اتنی تکلیف نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا goal لکھ نہیں سکتے تو ریسٹ اشورد کہ آپ شیخ چلی ہوا میں باتیں کرنے والے بندے نہیں ہیں کیونکہ جو goal achieve کیا ہوگا اس کو flexible رکھنا ہے آپ نے نئی inputs کے لئے اپنے آپ کو close نہیں کرنا keep yourself open for new hunches new ideas new ways to do things اس کی وجہ یہ ہے کہ جو way آپ نے set کیا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ ٹھیک ہو کیونکہ جب آپ کسی goal کی طرف ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دو چیزیں کی ہیں پہلی چیز تو یہ کی ہے کہ ہم نے Neuralinguistic Programming کی جو book ہے اس کو review کیا ہے اور دوسرا اس کی 350 techniques میں سے ایک technique جو ہے goal setting اس کو یہاں پر example کے ساتھ دیکھا ہے till next ویڈیو جاؤ